جوہر کے مختلف علاقے اس وقت ندی نالوں کا منظر پیش کر رہے ہیں مناظر بھی آپ اس وقت سکرین پر دیکھ سکتے ہیں ہمارے نوائندے زہیب قازمی ہمارے صد موجود ہیں وحدت روڈ مسلم ٹاؤن سے ان سے وہاں کی صورتحال جان لیتے ہیں زہیب بتائیے گا اس وقت کیا صورتحال ہے بارش کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آپ بھی بارش سے مکمل بھیگ چکے ہیں کیا انتظامیاں یہاں پر موجود ہیں نقاسیات کے لیے کیا انتظامات کیے جا رہے ہیں بارش کا سلسلہ جو ہے وہ صبح سے جاری ہے تاحال ابھی بھی وقفے وقفے سے بارش کبھی تیز ہوتی ہے اور کبھی سلو لیکن اس وقت درمیانے درجے کی جو بارش ہے سلسلہ یہاں پر مکمل جاری ہے اور اگر ارسلان سے میں کہوں گا اگر وہ دکھا سکیں آپ کو یہاں پر جو میرے اطراف میں جتنی بھی گلیاں ہیں یہ مسلم ڈاؤن کا علاقہ ایک پوش ایریا ہے لاہور کا جو مکمل طور پر زیرہ آب آ چکا ہے اور یہ پانی جو ہے اس وقت جس مقام پر میں کھڑا ہوں یہاں پر دو سے تین فٹ پانی ہے جبکہ اسی پانی کی مقدار اگر ہتھے نگاہ دیکھی جا سکے تو یہاں پر مقامی علاقوں نہیں یہ سڑک جو ہے یہ گلی جو ہے بقیدہ طور پر بند کر دی گیا اور آگے تقریباً تین سے چار فٹ پانی جو ہے وہ کھڑا ہے یہاں پر میرے ساتھ کچھ یہاں کے مقامی لوگ بھی کھڑے ہیں ان سے بھی جانیں گے اسلام علیکم میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ صبح سے ہم یہاں پر موجود ہیں دیکھنا کہ پانی جو ہے وہ کم نہیں ہو رہا زیادہ تو کیا زل انتظامیہ کی جانے سے تا حال ابھی تک کوئی آئے ہیں تا حال کیا جب سے یہ بارشیں پچھلا بھی شروع ہوئی ہیں ابھی تک کسی بندے نے یہاں پر کوئی وزٹ نہیں کیا کسی میک میں نے یہاں پر وزٹ نہیں کیا کسی نے یہ کوشش کیا کہ یہ پانی آن سے کیسے نکلے گا اگر یہ بارش تو جاری ہے تو کب تک یہ پانی کھڑا رہتا ہے اگر بارش رکھ بھی جاتی ہے تو رات بارہ وجہ تک یہ پانی ایسے ہی کھڑا رہے گئی بلکل پانی کا جو مسئلہ ہے چونکہ بارش جاری ہے اور بارش جاری ہونے کی وجہ سے پانی کی مقدار میں خاصی کمی دیکھنے میں نہیں آ رہی اور اہل علاقہ کا بھی یہی کہنا ہے کہ یہ اگر پانی بارش رکھ بھی جائے تو رات بارہ سے ایک بیٹا ہے یعنی کہ کئی گھنٹوں یہ پانی یہی پر موجود رہے گا اور اگر بارش جاری رہی تو اس کی مقدار بھی زیادہ ہو سکتی ہے اگر میرا کیمرہ کوئی دکھا سکے تو یہ تمام حد نگاہ جو سڑکیں ہیں جو گلیاں ہیں وہ مسلم ٹاؤن کی مکمل طور پر ڈوب چکے ہیں تین سے چار فٹ پانی یہاں پر موجود بارش کا حصہ آپ دیکھ سکتے ہیں تحال جاری ہے اور ابھی تک ظل انتظامیہ کے منتظر ہیں کہ وہ یہاں پر آئیں اور ان کے یہاں پر نکاسی ہے آپ کا جو ہے وہ بندوبست کیا جا سکے پانی کو نکالنے کا کو بندوبست کیا جا سکے جس کا ابھی تک کوئی بندوبست نہیں کیا گیا جی ٹھیک ہے زہب ہمارے ساتھی آپ موجود رہیے گا